مزکر شاتھیو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا انرولمنٹ بار کنسلو پنجاب اور ہریانا میں کیسے کنک کروا سکتے ہیں تو فرینڈز جیسے جیسے آپ کی اللل بھی کمپلیٹ ہوتی جاتی ہے فائنل لیئر میں پہنچتے پہنچتے آپ کو یہ ٹینسن ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے اپنا انرولمنٹ کیسے کروانا ہے اور اب کسی بھی کورٹ میں میں پرکٹس کیسے کر سکتا ہوں تو اس کے لئے میں آپ کو بار کنسلو پنجاب اور ہریانا کا پورا پروسیزر بتاؤں گا جس سے آپ اپنا انرولمنٹ کروا سکتے ہیں تو فرینڈ میں کولیج سے لے کر آپ کو کورٹ سے بینک بینک سے آپ بار کنسلو کا جو آفیس ہے چندگڑ جہاں پر آپ کا انرولمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے وہاں تک کا پورا پروسیزر بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنا انرولمنٹ کروا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے جس کولیج سے آپ الالبی کر رہے ہیں وہ کولیج بار کنسلو اف انڈیا سے سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے مطلب جس یونیسٹی سے آپ نے الالبی کیا وہ یونیسٹی بار کنسلو اف انڈیا سے سرٹیفائیڈ ہونی چاہیے اس کے بعد میں آپ کو کولیج سے کیا کروانا ہے سب سے پہلے آپ کی الالبی کمپلیٹ ہونی چاہیے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی آپ کی الالبی میں گیپ نہ ہو اس کے بعد آپ کا کوئی کمپارٹمنٹ کوئی گیپ یہ وغیرہ نہیں ہو آپ کی اللبی کمپلیٹ ہو اور وہ بھی 48% 48% نمبر آپ کے اللبی میں کمپلیٹ ہونے چاہیے اس کے بعد یہ آپ اپنا انرولمنٹ بار کونسل میں کروا سکتے ہیں آپ کی پوری اللبی کے اندر ہی 48% نمبر آنے چاہیے اس کے بعد آپ انرولمنٹ کروا سکتے ہیں یہ بار کونسل پنجاب اینڈ اریانا کا رول ہے اس میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کے ایگریگیٹڈ نمبر ٹوٹل 48% ہونے چاہیے اس کے بعد آپ اپنا انرولمنٹ کروا سکتے ہیں کسی پیپر میں کوئی بیک نہ ہو اس کے بعد آپ انرولمنٹ کروا سکتے ہیں انرولمنٹ کی جو پر کریا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کولیج سے دو ڈوکومنٹ لینے جہاں سے آپ نے اللہ بھی کمپلیٹ کیا ہے وہ کولیج میں آپ کو اپنی اٹیننس سرٹیفیٹ لینی ہے آپ نے کولیج میں جہاں پر پڑھائی کیا ہے اللہ بھی کمپلیٹ کیا ہے آپ کو کولیج میں مل جائے گی آپ اپنی اٹیننس سرٹیفیٹ لے سکتے ہیں وہاں پر کولیج shower آپ کو ایک اٹیننس سرٹیفیٹ دیتے ہیں جس پہ کولیج کی more signature principal وغیرہ کیا ہے وہ آپ کو دے دی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو اٹیننس سرٹیفیٹ کولیج سے ملے گی ایک کریکٹر سرٹیفیکٹ ملے گا یہ آپ کا کولیج میں جو بیوار تھا وہ اچھا تھا یہ آپ کو کولیج چیہ کا ٹین ایس سرٹیفیکٹ اور اس کے بعد کریکٹر سرٹیفیکٹ اس کے بعد میں اللل بی کی جتنی بھی سرٹیفیکٹ ہیں جیسے کہ آپ پلس ٹو کے بعد فائف یر کا کورس کرتے ہیں تو ٹوٹل سمیسٹر کی جتنی بھی ڈی ایم سی ہیں وہ سبھی ڈی ایم سی اس کے بعد میں اللل بی کی پروویجنل ڈگری لگے گی آپ کو بتاؤں کہ آپ جب اپنا انرولمنٹ کروائیں گے تو اس انرولمنٹ میں بار کونسی لوگ پنجاب انہریان ہے وہ آپ کی اللل بی کمپلیٹ کی پروویجنل ڈگری لیتی ہے اور وہ اوریجنل ہی اس کو رکھ لیتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ اپنے اللل بی کمپلیٹ کر لیں تو اپنے کولیج سے اس کی اللل بی کی پروویجنل ڈگری اس سے پرابط کر لیں اس کے بعد میں جب آپ اپنے کولیج سے چیار ڈوکومنٹ لے لیں گے نمبر ایک کریکٹر سرٹیفیکٹ نمبر دو اٹینڈین سرٹیفیکٹ نمبر تین اللل بی کی پروویجنل ڈگری نمبر چیار اللل بی کی سبھی مارک سیٹ اس کے بعد میں آپ اپنے گھر پہ آجیے اپنے کولیج سے چیار پانچ ڈوکومنٹ جو میں نے بتائی وہ لے کر جیسے آپ ڈوکومنٹ لے کے گھر پہ آجائیں گے اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا انرولمنٹ فورم لینا ہے یہ فورم آپ کہاں سے لے سکتے ہیں فورم آپ سائیبر کیفے کی دکان سے جائیں اور باہر کونسی لو پنجاب اینڈ حریانہ کی جو ویو سائٹ ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ چودہ پیپر کا فارم ہے اس کو آپ گھر پہ بھی پرنٹ آؤٹ نکلوا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس کمپیٹر وغیرہ ہے تو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ خود بھی لے لیں اچھا کسی سائیبر کو چھوٹی ہی وہاں پہ اپنا یہ فورم لے سکتے ہیں یا پھر یہ فارم آپ بار کونسی لو پنجاب اینڈ حریانہ کا جو آفیس ہے چندگڑ میں وہاں سے بھی لے سکتے ہیں لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ فورم آپ اپنے نجدی کی سائیبر کیفے سے لے لیں یا پھر آپ خود ہی پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں کیونکہ بار کونسیل کے آفیس میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کوئی فورم بھرنے میں کم سے کم دو تین گھنٹے لگ جائیں گے کیونکہ جو فارم ہے اس کا چودہ پندرے پیس کا فارم ہے کسی سے پوچھیں گے کسی سے کچھ پوچھیں گے اس سے اچھا آپ آرام سے اپنے گھر پہ اس فارم کو فل کریں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا یہ فورم ہے اس کو آپ لگل پیپر پر پر پرنٹ آؤٹ نکلوا لائیں میں نے فورم پرنٹ آؤٹ نکلوا لائے رکھ رکھا ہے اسی سے اپنا انرولمنٹ کروایا تھا تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ والا جو فارم ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا آپ اس کو دیکھ لیجیے اچھے سے ٹھیک ہے یہ فورم کا فیسٹ پیج ہے یہ والا فورم کا فیسٹ پیج ہے ٹھیک ہے اس کا جو سیکنڈ پیج ہے اس کا جو سیکنڈ پیج ہے وہ یہ ہے فرنٹ اس کا فارم کا فیسٹ پیج یہ ہے آپ دیکھ لیجیے اچھے سے ایک بار ٹھیک ہے یہ فارم کا فیسٹ پیج ہے اس کے بعد یہ فارم کا جو فیسٹ پیج ہے اس کا سیکنڈ پیج ہے مین پیج یہ ہے جو میں نے فیسٹ پیج دکھایا تھا اس پر ڈوکومنٹ بغیرہ دے رکھے ہیں تو آپ ایک بار اس کو دیکھ لیجئے یہ فارم کا فیسٹ پیج ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا آپ کو یہ فارم ہے نا یہ ایسا پیپر ہوتا ہے لگل پیپر اتنا بڑا پیپر ہوتا ہے لگل پیپر آپ کسی بھی بگ ڈیپوں سے لے سکتے ہیں اس کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس فارم کو آپ لگل پیپر پہ ہی پرنٹ آؤٹ لیں سب سے پہلے بتاؤں آپ اس کو اے فور شائز پیپر پہ پرنٹ آؤٹ نہیں لیں آپ اس کا صرف اور صرف لگل پیپر پہ پرنٹ آؤٹ لیں آپ اس کا لگل پیپر پہ پرنٹ آؤٹ لے کے اس کے بعد میں آپ اس کو گھر پہ آرام سے فیل کریں جتنا آپ کو سمجھ میں آئے آپ کا نام پتہ آپ کی کوالیفیکیسن آپ کے فادر کا نام ماتا پتہ جتنا بھی آپ کا ایڈریس یہ جو جتنا آپ کو سمجھ میں آئے اتنا آپ فیل کرے بس باقی خالی چھوڑ دیں جتنا آپ کو سمجھ میں نہ آئے اس کو خالی چھوڑ دیں کیونکہ خالی فورم کو فیل کروانے کے لیے بار کونسل کا جو افیس ہے وہاں پہ آپ آپ کی پوری ہیلپ کرتے ہیں بار کونسل کے کرمتاری ہوتے ہیں وہ آپ کا کوئی کھولم کھولم وغیرہ کھا لیے تو وہ آپ سے پوچھ کر وہاں پہ فیل کروا دیں گے جیسے آپ فارم کو فیل کر لیتے ہیں فارم آپ بلیو اور بلیک پین سے فیل کریں فارم کو آپ بلیو اور بلیک پین سے فیل کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ کو کیا کرنا پین دونوں رکھنے ہیں بلیو پین سے آپ فارم کو فیل کریں اور بلیک پین سے اس میں دیا ہوا ہے کہ اس میں اپنے سگنیچر کہاں کہاں پہ کرنے وہ بلیک پین سے کریں کیونکہ وہاں پہ لکھا ملے گا آپ کو فارم کے اندر ہی اس میں کہ آپ کو یہ سیگنیچر بلیک پین سے کرنے تو آپ ان سیگنیچر کو بلیک پین سے کریں ونکہ وہ سیگنیچر جب آپ کا آئی کاڈ بنتا ہے نا ہم آپ کو آئی کاڈ دیخاؤں ایسا آئی کاڈ بنے گا آپ کا کچھ اس فرقار کا تو اس آئی کاڈ پہ جو آپ کے سیگنیچر آتے ہیں وہ ان کو کی ہوئی ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر سے ان کو سکین کرتے ہیں تو بلیک پین سے جو اپنے سگنیچر کر رکھے ہیں وہ سگنیچر آپ کے سکین کرتے ہیں تو اس لیے آپ سگنیچر اچھے سے کریں اور آپ کے گائی کارٹ پر پرنٹ ہو کے آئیں گے ٹھیک ہے اپنے فورم لے لیا اپنے فیل کر لیا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ یہ فورم اپنے نجدی کے کورٹ میں جائیں وہاں پر جو سینئر وکیل ہوتے ہیں ان سے بھی پوچھ کے فیل کر لیں وہ بھی بڑھ دیں گے آپ کی پوری ہلپ کریں گے وہ آپ کو منع نہیں کریں گے فورم لے لیا فورم کو فیل کر لیا کولیج کا کام کمپلیٹ ہو گیا گھر پہ آپ نے جو کرنا تھا وہ بتا دیا اور اس کے ساتھ ڈوکومنٹ جو لگتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کورٹ میں جانا ہے یہ فورم لے کے آپ کا جو نجدی کورٹ پڑتا ہے اس میں چلے جائیں لیکن وہ کورٹ بار کونسیلو پنجاب اور اریانا سے سرٹیفائیڈ ہو مطلب آپ کیا تو پنجاب میں ہو یا پھر اریانا میں ہو اگر آپ کو اپنا انرولمنٹ بار کونسیلو پنجاب اور اریانا میں کروانا ہے تو صرف یہ فورم آپ اپنے نجدی اسی کورٹ میں جائیں جہاں پہ بار کونسیلو پنجاب اور اریانا کے کورٹ ہوں تو جیسے آپ اریانا سے ہیں تو اپنے نجدی کی کسی ویڈیسٹک سے بلون کرتے ہیں تو اس کورٹ میں لے کے یہ فورم لے کے جائیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کورٹ میں کوورٹ میں آپ کو سب سے پہلے تو میں بتاؤں اس فورم پہ دو سینئر ایڈوکیٹ کے سگنیچر ہوتے ہیں جن کی دس سال کی کوورٹ میں پرکٹس ہوتی ہے آپ کو انہی بھی دو ایڈوکیٹ سے سگنیچر کروا لینے ہیں وہ منع نہیں کریں گے آپ کو کر دیں گے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آپ کب آئی ہے کوورٹ میں آئے گا آپ کے ساتھ ہی پرکٹس کرے گا آپ کچھ گلت کام تو کر نہیں رہے آپ کو پرکٹس کرنی ہے تو وہ آپ کے سگنیچر کر دیں گے ویسے بھی وہاں پہ بار کونسل کے جو چنا بغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی بوٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کچھ کوورٹ میں ساماجی کی کاری کرتا بھی ہوتے ہیں وہ ہیلپ کرتے رہتے ہیں کہ مجھے کسی کی ہیلپ کرنے کا موقع ملے تو آپ ان سے سگنیچر کروا سکتے ہیں وہ آپ کا سگنیچر کر دیں گے اس میں وہ مور بغیرہ کچھ نہیں لگاتے وہ صرف اپنا سگنیچر کریں گے اپنا ایڈرس ڈالیں گے اور اس پہ اپنا انرولمنٹ نمبر لکھ دیں گے وہ دس سال پرانا ہو کم سے کم دس سال کوورٹ میں پرکٹس کرتے ہوئے ہو گئے ہیں اس ایڈوکیٹ کو اس سے آپ سگنیچر کروا سکتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوتا وہ لکھتے ہیں کہ اس کا کریکٹر اچھا ہے اس کا ویوار اچھا ہے اس طرح اس فارم میں لکھا ہوا ہے تو اس فورم کے اندر یہ ہیں وہ دو پیج ان پہ وہ سگنیچر کر دیں گے اس فورم کو فیل کرنے کی میں نے پہلے ویڈیو بنا رکھی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن کے کہاں کہاں پہ سگنیچر ہوں گے اس کے بعد میں ایک جو اس پہ بار کونسل کے میمبر کے بھی سگنیچر ہوتے ہیں یہ بھی آپ اپنے لوکل ڈسٹرک کورٹ سے کروا لیں وہاں پہ چناؤ ہوتے ہیں جو پریجیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو میمبر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے سگنیچر آپ اس فورم پہ کروا سکتے ہیں وہ میمبر وغیرہ آپ کے سگنیچر کر دیں گے منا نہیں کرتے آپ اپنے لوکل کورٹ سے کروا لیں کئی سٹوڈنٹ کا ساتھیوں کا یہ بہہم ہوتا ہے کہ میں یہ سگنیچر تو بار کونسل کا جو آفیس چنڈی گرڈ میں ہے وہاں پہ جاؤں گا تو ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں کہ اس چکر میں آپ فارم برنے میں فارم برنے کے لئے آپ وہاں پہ اتنی دور جائیں گے چنڈی گرڈ مال لیجی آپ کے گھر سے سو ڈیڈ سو کلومیٹر دور پڑتا ہے تو وہاں آپ کو بڑی پریس آنی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ سگنیچر کے بغیر تو آپ کا انرولمنٹ ہوگا نہیں اور سگنیچر کروانے ضروری ہیں اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ سگنیچر اپنے لوکل کورٹ سے کروا لیں اور وہاں پہ بار کا آفیس اور ہائی کورٹ کا قریب قریب تین چیار پانچ کلومیٹر پانچ کلومیٹر کے آس پاس تو وہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کوئی ایڈ وکیٹ جانتا بھی نہیں ہوگا اور بیگر جانکاری کہ آپ سگنیچر کسی سے کروانے سکتے اور وہاں پہ گھومتے پھر ہوگے کہ میمر کہاں پہ بیٹھتا ہے چیئر مین کہاں پہ بیٹھتا ہے دو سینئر ایڈ وکیٹ کے سگنیچر کروانے ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا تو اس لئے آپ کو وہاں پہ چکر کاٹنے پڑ سکتے ہیں اس لئے آپ یہ سگنیچر اپنے لوکل کورٹ سے کنی دو ایڈ وکیٹ سے کروا کر لے کے جائیں اور ایک میمر سے کروا کر لے کے جائیں اس فورم پہ آپ نے یہ دو کام کروا لیے ایڈ وکیٹ کے سگنیچر کنی دو سینئر کے جن کی دس سال کی کورٹ میں پرکٹیس ہے ایک میمر کے اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ ساتھ میں تو چار ایفیڈیوٹ لگتی ہیں وہ اس فورم میں ہی دی ہوئی ہیں جب آپ یہ فورم پرنٹ کریں گے تو اس فورم کے اندر وہ چار ایفیڈیوٹ ہیں تو ان ایفیڈیوٹ پہ کیا کروانا آپ کو یا تو آپ ان کو پرنٹ آؤٹ اس فورم پہ ہی بھرکے اس کو فیل کر کے اچھے سے اس پہ ٹکٹ لگوا کے اور کسی نوٹ ایری یا اوت کمیشنر سے ٹسٹ کروا لے یا پھر آپ ان کو ٹائپ کروا لے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کی یہ ایفیڈیوٹ چار ایفیڈیوٹ تیار ہو جائیں گے ایفیڈیوٹ کون کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گی ایک تو جو ایفیڈیوٹ ہے آپ کی ایک تو یہ ایفیڈیوٹ ہے کہ میں نے لارڈگری وہاں سے کی اس یونسٹی سے کی اس کولیج سے کی ایک ہے اللبی کے جو سٹامپ ڈیوٹی ہوتی ہے ایک ہے کہ آل انڈیا بار ایگزام جب آپ اپنا اللبی کرنے کے بعد میں انولمنٹ کروا لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو AIBE کا ایگزام دینا ہوتا ہے جب تک وہ اپنا ایگزام پاس نہیں کرتے تب تک آپ کا انولمنٹ صرف دو سال کے لیے ہوگا اور انولمنٹ پروویجنل ہوگا اگر آپ یہ پاس نہیں کرتے تو آپ کا انولمنٹ کینسل سمجھا جائے گا اس کی ایفیڈیوٹ لیتے ہیں یہ ایگزام کچھ زیادہ ٹف نہیں ہوتا ہے اس کو آپ آرام سے اگر اچھے سے آپ نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو ایک بار میں ہی پاس کر دیں گے اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سال میں دو بار ہوتا ہے آپ کو دو سال کے اندر چار بار موقع ملے گا اور اس میں بکس اور کتاب نوٹس لے کے آپ جا سکتے ہیں یہ آپ آرام سے پاس کر دیں گے اس میں آپ کو کسی پرگار کی ٹینسن نہیں لینی ہے ایک تو اس چیز کی ایفیڈیوٹ لیتے ہیں میں نے لا ڈگری یہاں سے پرابط کی ایک آل انڈیا بار ایگزامنیسن کے بارے میں ایک سٹامپ ڈیوٹی کے بارے میں اگر آپ کا آل انڈیا بی سے پہلے یا آل انڈیا بی کے بعد میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی گیپ یہ رہنا تو اس کا آپ کو ایفیڈیوٹ دینا ہوگا ٹھیک ہے یا پھر آپ نے کوئی پڑھائی وغیرہ کیا جیسے کئی ڈیپلومہ کر لیتے ہیں کوئی جیسے پی جی ڈی سی اے یا کوئی ایم سی یا کوئی بھی ڈیپلومہ وغیرہ کر لیتے ہیں تو وہ سرٹیفیٹ لگا دیں تو آپ کو اس میں کسی برکار کی کوئی گیپ ایفیڈیوٹ نہیں دینا ہوگا اس کے بعد میں ایک ایفیڈیوٹ آپ کو دینا ہوگا کہ میں کسی برکار کی کوئی جو سرویس وغیرہ نہیں کرتا ہوں اگر کرتا تھا تو میں نے اس کا ریجائن دے دیا ہے یہ ایفیڈیوٹ دینی ہوگی تو یہ چار ایفیڈیوٹ ہیں آپ کوٹ سے بنوالیں اس کے بعد میں کیا کرنا آپ کو یہ آپ کا کوٹ کا کام کمپلیٹ ہوگیا اپنے نجدی کی کوٹ کا اس کے بعد آپ کو جانا ہے بینک میں اچھا بینک میں جو فیس اس کی بار کونسیل میں انرولمنٹ کی کچھ فیس ہوتی ہے وہ فیس دما کروانی پے کرنی ہوگی ہے آپ کو اور یہ فیس وہ ڈرافٹ ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیس میں نہیں لیتے ہیں وہ اور نہ کسی کے آن لائن وغیرہ کسی پرکارش نہیں لیتے وہ ڈرافٹ لیتے ہیں یہ چیار ڈرافٹ بنتے ہیں اس میں یہ فورم جب آپ پرنٹ آؤٹ نکلواتے ہیں اس پر آٹ نمبر لکھا ہوا ہے اس پر فیس کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ اتنی اتنی فیس لگے گی یہ فیس لگے گی تو اس میں دیا ہوا ہے کہ جرنل کٹیگری کی 2200 روپے لگے گی اسی اسٹی کے 600 روپے اگر ہینڈکیپٹ وغیرہ ہیں تو اس کی 8700 روپے 1200 روپے 1000 روپے 3000 روپے یہ چیار ڈرافٹ الگ الگ ہیں اگر آپ اسی اسٹی کٹیگری سے ہیں تو اس میں آپ کو فیس میں کچھ سوٹ ملتی ہے ہینڈکیپٹ ہیں تو بھی چھوٹ ملتی ہے یہ فیس ہوگی ہے بانویسو روپے بانویسو روپے بارہ سو روپے ہزار روپے تین ہزار روپے یہ چیار ڈرافٹ آپ کو بنوانے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈرافٹ بنوانے ہیں تو یہ آٹھ نمبر پہ جانا اس کا پرنٹ آؤٹ اس کی فوٹو کوپی ایک اور لے لیں اور بینک میں جب جائیں تو اس کرمچاری کو بولتے ہیں کہ سر میرا ڈرافٹ جو بنائیں آپ اس میں دیکھ کر بنائیں کیونکہ اس میں کچھ ڈرافٹ تو بار کونسیل آف پنجاب انہاریانہ کے نام ہیں کچھ بار کونسیل آف انڈیا کے نام ہیں کچھ بار کونسیل آف پنجاب انہاریانہ اور اس پر کارہ الگ الگ ہے کچھ اس میں آپ کا ویل فیر فنڈ ہے یا پھر بیلڈنگ فنڈ ہے اس طرح سے آپ کا چیار ڈی ڈی ہے یہ تو آپ یہ ڈرافٹ بنوائیں اپنے لوکل بینک میں جائیں ان کو دے دیں اور یہ ڈرافٹ ہوتے ہیں انہیں پہ سو ڈیڑھ سو روپے ویکسٹرہ سارز لیتے ہیں بینک وڑے آپ کو بنا کے دے دیں گے یہ ڈرافٹ آپ کسی بھی بینک سے بنوا سکتے ہیں آپ کے چیار ڈرافٹ بن گے آپ ان کو ایک بار اچھے سے اس میں سپیلنگ وغیرہ میچ کر لے فورم سے اور یہ ڈرافٹ آپ بینک سے لے کر آ جائیں جب بینک سے ڈرافٹ لے کے آ جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ کمپلیٹ فورم ہو گیا آپ کا آپ نے فورم فیل کر لیا اس کے آپ نے فیس کٹوا دی یہ فیس ہے فرنڈز ایک بار آپ اویس سے چیک کر لیں جب اپنا انڈولمنٹ کروائیں کیونکہ اس ٹائم یہ کیا پتہ میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں فیس یہ کچھ جتنی میں نے دے رکھی ہے اس میں وہ جب آپ اپنا انڈولمنٹ کروائیں یہ فیس بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے تو آپ ایک بار فیس اویس سے چیک کر لیں یہ فیس کتنی ہے ڈرافٹ وغیرہ بنواتے سمیں وہ آپ اس پہ بار کونسیل پنجاب انہریانہ کی ویو سائٹ پہ جائیں گے تو اگر فیس کم یا زیادہ ہوگی تو وہ اس پہ نوٹیفیکیشن وغیرہ ڈال دیں گے نہیں تو پھر آپ اس پہ بار کونسیل کا جو کونٹیکٹ نمبر ہے پنجاب انہریانہ کی ویو سائٹ سے آپ اس کا کونٹیکٹ نمبر لے کے وہاں پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ سر اس کے فیس وغیرہ بتائیے ایک بار تو وہ آپ کو رام سے بتا دیں گے جب آپ اپنا یہ کام کمپلٹ کر لیتے ہیں آپ نے کیا کیا کر لیا فورم لے لیا پرنٹ آؤٹ نکلوا لیا چیار ایفیڈیوٹ بنوا لی دو سینئر ایڈوکیٹ کے سگنیچر کروا لیے اور ایک میمر کیسی نیچر کروا لیے تو یہ کام آپ کا کمپلٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں فورم ہے اس کے ساتھ میں جو ڈوکومنٹ لگیں گے میں وہ ڈوکومنٹ بتاتا ہوں آپ کو یہ ڈوکومنٹ کمپلٹ اس کے ساتھ میں لگائیں سب سے پہلے تو آپ کو میں جو کولیج سے ڈوکومنٹ لینے وہ ڈوکومنٹ بتاتا ہوں کولیج سے آپ کو اٹینیس سرٹیفیگٹ لینا ہے ٹھیک ہے کریکٹر سرٹیفیگٹ لینا ہے اللب کی آپ سمسٹر سے ہے تو سمسٹر ایئر وائز ہے تو ایئر وائز سبھی سرٹیفیگٹ لینی ہے ایک بھی سرٹیفیگٹ میں کمپارڈمیٹ نہ ہو کوئی پیپر بیک نہ ہو یہ سبھی سرٹیفیگٹ لیں کمپلٹ سمسٹر کی لگیں گی یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے گرین ٹوٹل لگا دیا یا فیسٹیر کی لگا دیا یا فائنل کی لگا دی سبھی سرٹیفیگٹ کی فٹو کوپی لگے گی اس کے بعد میں آپ کو اللب کی پروویجنل اوریجنل ڈگری لینی ہے مطلب اللب کی پروویجنل سرٹیفیگٹ یا ڈگری بولتے ہیں وہ لینی ہے آپ کو اور وہ اس کے ساتھ فارم کے ساتھ اوریجنل لگے گی ٹھیک ہے اللب کی گرین ٹوٹل کی مارک سیٹ یہ ٹوٹل سرٹیفیگٹ کول ایچے لے لیا آپ نے کیا کیا اٹینڈر سرٹیفیگٹ کریکٹر سرٹیفیگٹ اللب کی کمپلیٹ سرٹیفیگٹ اللب کی پروویجنل ڈگری اچیار پانچ کاغر سے میں نے آپ کو بتا دیئے یہ آپ اپنے کولیجی یونیسٹی سے لے سکتے ہیں اس کے بعد میں انولمنٹ فارم لے لیا آپ نے سگنیچر کروا لیے پھر کیا کرنا آپ کو اس میں سیونٹی پرشنٹ آپ کے اٹینڈر سونی چاہیے کولیج میں جب ملے گی اس میں سیونٹی پرشنٹ کم سے کم ہو اب ڈوکومنٹ جو آپ نے لگانے اس کے ساتھ ٹینٹ کی مارک سیٹ یہ آپ کا ڈیٹ آف برث فروف کرے گی پلسٹو کی مارک سیٹ گریجویسن کی سرٹیفیگٹ سمسٹر وائز ہے تو سمسٹر وائز اگر یئرلی ہے تو یئرلی سبھی ڈی ایم سی لگیں گی فیسٹ یئر سیکنڈ یئر فائنل یئر تک کی اور اس کے ساتھ میں ڈگری کی بھی سرٹیفیگٹ کی کوپی لگے گی گریجویسن ہے تو ڈگری بھی ضرور لگے گی اس کے ساتھ میں کوپی فٹو کوپی اللل بھی کی جتنی سرٹیفیگٹ وہ ساری لگیں گی پروویجنل ڈگری لگے گی کریکٹر سرٹیفیگٹ لگے گا اٹینیس سرٹیفیگٹ لگے گا اور آپ کا ڈو میسائل اگر آپ کسی جیسے پنجاب سے پنجاب کا اریانہ سے اریانہ کا اگر ایدر سٹیٹ سے ہے ایدر سٹیٹ کا آپ کا ڈو میسائل لگے گا کاشٹ سرٹیفیگٹ لگے گا ایک آئی ڈی پروف کے طور پہ آپ ہدار کارڈ پیچان پتر وغیرہ کچھ بھی دے سکتے لائسنس وغیرہ اس کے بعد چار پانچ آپ کی فوٹو اس فورم پر چھپکا لیں اور تین چار فوٹو آپ اپنے ساتھ لے کے بار کے آفیس میں جائیں یہ فوٹو آپ کی آپ کا سرویس افیڈیوٹ لگے گا اگر آپ نے کسی پرکار کا کوئی سرویس وغیرہ کیا ہے یا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو افیڈیوٹ دینا ہے اپنے کمپلیٹ دوکومنٹ اس کے ساتھ لگائیں گے تو یہ فورم ہے اس کے ساتھ جو دوکومنٹ لگانے وہ سب سے پہلے سرٹیفیکیٹ پھر اس میں میٹرک کی سرٹیفیکیٹ پلس ٹو کی سرٹیفیکیٹ پھر گریجویسن کی جتنی سرٹیفیکیٹ ہے وہ پھر ڈگری پھر افیڈیوٹ آف افیڈیوٹ آف سٹیمپ ڈوٹی افیڈیوٹ آف ای آئی بی اگزام کی افیڈیوٹ آف سرویس سرٹیفیکیٹ اینی ایدر انفورمیشن ہے تو وہ آپ کو دینا پڑے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کی چار پانچ فوٹو یہ جب لگا لیں گے آپ فورم کے ساتھ میں اس کے بعد میں آپ کو اب سٹوڈنٹ ہوتے کئی بار گلتی سے وہ اپنا انولمنٹ کروانے کے لیے بار کونسل کا جو بھون ہے وہاں پہ نہیں پہنچتے اور وہ ان کو پتا نہیں ہوتا ہے ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے تو اپنا انولمنٹ بار کونسل پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ میں کروانا ہے تو فرینڈ آپ کو ہائی کورٹ نہیں جانا ہے ہائی کورٹ میں تو آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا آپ کو صرف اور صرف بار کونسل کے اوفیس جانا ہے یہ اوفیس ریلوی سٹیشن سے پانچ ای چھے کلومیٹر پڑتا ہے بس ٹینڈ سے بھی بس اتنا ہی ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ ریلوی سٹیشن سے جائیں یا بس سے جائیں اپنا اوٹو بغیرہ کر لیں وہ سو پچاس روپے لے گا بس زیادہ سے زیادہ آپ اس کو بتا دیں کہ مجھے لا بھون جانا ہے یہ لا بھون کام پہ پڑتا ہے یہ لا بھون دکشنی مارگ نیر پیٹرول پمپ سیکٹر سیتیس اے میں پڑتا ہے جو چندگڑ میں ہے سیکٹر سیتیس میں لا بھون دکشنی مارگ نیر پیٹرول پمپ کے پاس پڑتا ہے آپ وہاں پہ جائیں گے اس کا کھلنے کا ٹائم ٹیبل ہے سو بہن نو سے پانچ بجے تک ہے لیکن آپ کام ہے جو انرولمنٹ کا کام پروسیجر ہے وہ دھائی بجے تک ہوتا ہے اس کے باد میں آپ کا انرولمنٹ نہیں ہوگا اگر آپ دھائی بجے کے بات جائیں گے تو آپ کا انرولمنٹ اگلے دن ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں آپ بار کونسل کا کونٹیکٹ نمبر ہے اس پر فون کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کسی چھوٹی کے دن وہاں پہ پہ ہو جائے تو آپ کا انرولمنٹ نہیں ہوگا فون نمبر بار کونسل کی ویب سائٹ ہے جو بی سی پی ایت بار کونسل پنجاب انڈ حریانہ اس سے آپ کونٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں لیکن میں ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں 0172 2688 8519 دوبارہ سے ریپیٹ کروں 0172 2688 519 یہ فون نمبر ہے آپ اس پہ فون کر جائیں وہاں پہ کیونکہ آفیس کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کسی بھی کارن بھی چھٹی ہو جائیں تو آپ کا انرولمنٹ کی پرکریا وہ نہیں ہوگی اچھا آپ وہاں mail وغیرہ بھی کر شکتے mail ڈی کریں گے انٹری کرتے آپ کو بار کے کرم چاری بیٹھے ہوئے ملیں گے آپ نے ان کو بولنا ہے سر مجھے اپنا انرولمنٹ کروانا ہے تو وہ آپ کے ڈوکومنٹ بغیرہ چیک کریں گے تو آپ کو بول دیں گے سر آپ اتنے نمبر کاؤنٹر پر جائیے آپ اپنے ساتھ پیٹر میں آپ کا ڈاٹا چڑھا کر اس کے بعد میں آپ کو اگری شیفٹ دیتے جائیں گے آپ جیسے آپ کے چیار ڈرافٹ یہ دے دیں گے اگر آپ اپنا انرولمنٹ اسی دن کروانا چاہتے ہیں جس دن آپ بار آفیس میں گئے ہیں یہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا کسی کو ارزینٹ میں پرکٹس کرنی ہوتی ہے یا آل انڈیا بار اگزامن ہوتا نا اس کی بار جیسے آپ انرولمنٹ کروانے جاتے ہیں اس کے دو چار دن بعد اس کی لاس ڈیٹ ہوتی ہے تو اس کی بار آپ ارزینٹ میں اپنا انرولمنٹ کروانا پڑے تو آپ کو چار ساٹھ چار دار روپے فیس الگ سے دینی ہوگی یہ فیس وہ کیس میں لیتے ہیں اس کا کوئی ڈرافٹ نہیں بنتا ہے آپ فیس دے دیں گے اس کے بعد وہ آپ بولیں گے ہم سیام کو پانچ بجے آپ سیارٹیفیکیٹ دے دیں گے آپ انرولمنٹ کر دیں گے تو پانچ بجے تک ویٹ کر یہ وہ پانچ بجے تک دھائی بجے کے بعد پانچ بجے تک آپ کے دوکومنٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں اگر ان ڈوکومنٹ میں کسی پرکار کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو کمی پوری کرنے کے لیے بول دیں گے اگر آپ اگر اگر دن انرولمنٹ ہوگا جس دن آپ کمپلیٹ کر کے لے کے جائیں گے تو یہ فیس ہے یہ ساری آپ اگر ارزینٹ میں کروائیں گے تو اس کے دنی ہوگی اور یہ جو فارم آپ نے پرنٹ کیا تھا یہ فارم آپ بار اوفیس سے لیں گے پھر بھی آپ کو اس کی پانچ سو روپے فیس وہاں پہ جمع کروانی ہوگی اس کے بعد میں شیام کو پانچ چھے بجے اگر آپ ارزینٹ میں کرواتے ہیں آپ اپنا انرولمنٹ آپ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے وہاں پہ بار بار جانے کا تو آپ کو پانچ ساڑھے پانچ بجے آپ کو ایک آئی کارڈ آپ کے باد میں کروان لوں گا تو وہ آپ کے ڈوکومنٹ رکھ لیں گے اور آپ کو ایک ڈیڑھ مہینے بعد میں کول کریں گے کہ سر اس دن ہمارا بار کون سل جگہ جو فیس پر پر پروگرام ہے اور آپ آئی اپنا آئی کارڈ اور اپنی سرٹیفیٹ لے جیئے اور آپ اپنا ایک سرٹیفیٹ ایڈوکیٹ بن گئے ہیں تو آپ اس دن وہاں جا کے یہ سرٹیفیٹ بغیرہ لے سکتے ہیں اور آئی کارڈ لے سکتے ہیں جب آپ ایک سرٹیفیٹ ایڈوکیٹ بن جاتے ہیں لیکن یہ جو آپ انرولمنٹ ہوتا یہ شرف پرویجنل ہوتا ہے آپ کا کسی پرکار کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ انرولمنٹ دو سال کے لئے ہوگا آپ دو سال کے اندر آل انڈیا ای ای بی ای 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 یہ انرولمنٹ ہوتا کینسل سمجھا جائے گا اس لئے جیسے آپ اپنا انرولمنٹ کرواتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب ای ای بی ای 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 چیک بچوں کو دیکھا کہ وہاں پہ سوٹ کیس بھر 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 کے لے کے جاتے بچے لیکن میں آپ کو بتاؤ ہوں آپ کو اتنی بک وغیرہ کچھ لے کے نہیں جانا ہے آپ صرف اپنے بکس پڑی ہیں وہ اگر اگر کو پیپر کرنا ہے پاس تو آپ کو کیا کرنا صرف اس میں پیپر میں تین گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس کو آرام سے ایک گھنٹہ پہلے پیپر جب ہوگا تو اس میں بکس کو ہاتھ نہیں لگائیں ایک گھنٹے تک آرام آرام سے جتنے آپ کو سمجھ میں آئیں اس کو کومن سن سے ٹک مارک کریں کیونکہ وہ پیپر ہوتا وہ اپس نہیں ہوتا اس میں نیسان لگانے ہوتے ہیں گوڑے ہوتے وہ اس کو فیل کرنے ہوتے ہیں تو آپ ان کو فیل کریں اگر آپ بکس کے چکر میں پڑھ گئے تو یہ پیپر آپ سے نہیں ہوگا کیونکہ بکس میں اگر آپ پیپر شن ڈھوڑنے لگے تو آپ کو جلدی سی نہیں ملیں گے اگر آپ نے بکس پڑھی ہوئی ہے تو آپ اچھے سے اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں آپ کو مل جائیں گے تو فٹو لینے کے بعد میں آپ کے پاس اور فیس ہو اپنے لوکل کوٹ کی دو ڈھائی پانچ ہزار روپے جتنی بھی ہے ان کی فیس وہ ایک بار اپنے کوٹ سے کنفرم کر لیں یہ فیس جو آپ کا لوکل کوٹ ہے لوکل بار ہے وہاں چیئر مین میمر وغیرہ بتا سر ان سے بولے کہ سر مجھے یہاں پہ انرولمنٹ کروانا ہے میں انرولمنٹ کروا کے آیا ہوں تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے بس اس میں کچھ نہیں ہے یہ سرٹیفیکٹ اور یہ جو آئی کارڈ ہے اس کی کوپی لگے گی اور دو تین فوٹو لگے گی وہ آپ کو ایک اگزامنیسن ضرور پاس کرنا ہوتا یہ بات آپ بھولنا مت اگر اپنا انرولمنٹ کروا لیتے ہیں تو مجھے آسا ہے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو کسی پرکار کی نہیں ہوگا اگر پھر بھی آپ کو ڈاوٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے پوچ سکتے ہیں میں آپ کو اگر کوئی کسی پرکار کی دکت ہو تو آپ بے جزرک مجھے کمنٹ بوکس میں لکھئے میں آپ کو اویس بتاؤں گا کہ اپنا انرولمنٹ کیسے کروا سکتے ہیں فرینڈ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں اس کی ضرورت ہے تھینک یو فرینڈ